دوستو نمسکار پنجاب کے پور مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے دوستو سونیا گاندھی کو گھٹناو پر لاکر رکھ دیا ہے اور بہت سارے اب ایسے کھلا سے ہو رہے ہیں جس کے بعد میں پنجاب میں کانگریس کی بربادی دوستو تہے نوزوت سنگھ سدھو نے جیسے ہی استیفہ دیا تو کانگریس کی طرف سے اٹکلے تیج ہو گئی تھی کانگریس کی طرف سے تمام کوشتیں کی جا رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے امرندر سنگھ کو روکا جائے اسی بابت اب پنجاب کانگریس کے پروہاری جو ہیں دوستو حریش راوت ان کی طرف سے بڑا کھلاسہ کیا گیا ہے حریش راوت نے کہا ہے کہ جب اس طریقے کی خبریں نکل کر سامنے آئیں کہ بی جے پی کا دامن تھام سکتے ہیں کیپٹن امرندر سنگھ امیش شاہ سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچے تھے تو کانگریس پارٹی کی طرف سے دو بار فون کیا گیا کیپٹن امرندر سنگھ کو یہ سمجھانے کے لئے کہ وہ کانگریس کو برباد کرنے کے لئے بی جے پی سے ہاتھ نہ ملائیں لیکن کیپٹن امرندر سنگھ نے سونیا گامدی راہل گامدی کے فون کو جرابی بھاو نہیں دیا انہوں نے کال اٹینڈ تک نہیں کی اس کے علاوہ دوستو جو دوسرا سب سے بڑا مزاق کانگریس پارٹی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ کیپٹن امرندر سنگھ کا کانگریس پارٹی نے اپمان نہیں کیا ہے دوستو یہ اپمان نہیں تو کیا ہے نوجوت سنگھ سددو جو کی بےہودہ اسٹیٹمنٹ کے لئے جانے جاتے ہیں ان کی اس تھرتہ کا پتہ نہیں ہے کس پولٹیکل پارٹی کو کب وہ جوائن کر لیں راہل گامدی کو پپو کی اپادی انہوں نے ہی دی تھی مہج ان کے ویرود پر ان کے کہنے پر جو ہے انہوں نے اتنے پرتشت مکہ منتری کو پت سے ہٹنے پر مجبور کر دیا جو کی لگاتار دس سال تک پنجاب کی کمان انہوں نے سنبھال کر رکھی ان کا ذرابی سمان نہیں کیا ان کی بات کو جرابی نہیں رکھا گیا اور امرندر سنگھ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ نوجوت کو مت بناو کانگریس کا عددکش پنجاب کا لیکن سونیا گامدی نے ایک بھی نہیں سنی تو کیا یہ امرندر کا اپمان نہیں تھا اس کے علاوہ دوستو جو بڑی خبر ہے وہ یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اب پنجاب کے علاوہ کانگریس کو دوسرے راجیوں میں بھی بڑا تگڑا جھٹکا لگنے بالا ہے کیونکہ امرندر سنگھ ویدن 15 ڈیز اپنی نئی پولٹیکل پارٹی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور بتائیے جا رہا ہے کہ ایک درجم سے زیادہ نیتا کانگریس کے جو ہے کیپٹن امرندر سنگھ کی سمپرک میں ہے میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ نیتا جو ہے بہت بڑے بڑے کافی لیول کے ہیں جن کو پولٹکس میں اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے وہ تقریباً ایک درجن پولٹیسین کیپٹن امرندر کے سمپرک میں اور کیپٹن امرندر انہیں اپنی پارٹی میں انویٹیشن دیں گے یعنی کہ یہ 12 سے 15 جو پولٹیسین ہے وہ امرندر سنگھ کی پارٹی جوائن کریں گے تو دوستو سونیا گاندھی کو یہ میں کہوں گا کہ دول ڈوز یا پھر دول جھٹکا لگا ہے امرندر سنگھ کو پنجاب کی کرسی سے ہٹکایا لیکن امرندر سنگھ نے سونیا گاندھی کو ایسی چوٹ دی ہے وہ اب ایسی چوٹ دینے جا رہے ہیں جس کے گھاؤ جو ہے کبھی بھرنے والے نہیں ہیں یہ گھاؤ ہمیشہ ہرے رہیں گے کیونکہ جس کے کہنے پر نفجوت سنگھ سددو کے کہنے پر جو اپمان کیا گیا امرندر سنگھ کا اس کا جو ہے نقصان انہیں اب یہ 12 سے 15 پولٹیسین کو کھو کر جو ہے بھگتنا پڑے گا امرندر سنگھ نے سیدھے طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ کانگریس میں رہیں گے نہیں کانگریس سے استیفہ ان کا 100% تیہ ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 12 سے 15 ایسے کانگریس کے بڑے قدعور نیتہ ہیں جو کیونکہ سمپرک میں ہیں اور وہ 12 سے 15 نیتہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ امرندر صاحب آپ صرف اشارہ کیجئے ہم کانگریس سے ریزگنیشن دے کر ترنت آپ کے ساتھ میں شامل ہو جائیں گے تو یہ دوستو بہت ہی بڑا جھٹکہ کانگریس پارٹی کو لگنے والا ہے میں کہوں گا کہ اس جھٹکے کے بعد میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کا دراصل مشن ہے کانگریس مکت بھارت اس میں کہیں نہ کہیں اب ایک مجبوطی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اب کانگریس پارٹی کا اگر ہم پورے دیش کے نقشے پر اگر نظر ڈال کر دیکھیں تو جو سب سے مجبوط سب سے زیادہ میں کہوں گا کی ووٹر بالا اگر راج مانا جائے تو کانگریس پارٹی کے لیے سیٹ کے مانے میں بھی پنجاب ہی تھا یہاں پر کہا جاتا تھا کہ یہ ایک طریقے سے یہاں پر کانگریس کا میں کہوں گا کہ راج چلتا آیا ہے یہاں پر کوئی دوسری پولٹیکل پارٹی جو ہے راج نہیں کر سکتی جب سے بھارتی جنتہ پارٹی اور اکالی دل کے بیچ میں جو الائنس تھا وہ ٹوٹا تھا لیکن امرندر سنگھ کو ناراض کر کے امرندر سنگھ اپمان کر کے امرندر سنگھ کی پیٹ میں جھوڑا گھونپ کر سونیا گاندی اور راہل گاندی نے اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار لی ہے کانگریس کا صفائی کا جو ابھیان چل رہا ہے پورے دیش سے مقت کرنے کا ابھیان چل رہا ہے اس میں سونیا گاندی اور راہل گاندی کی اب یہ بڑی بھومکہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ دوستہ ابھی کچھ مہینے واقع ہیں پنجاب میں چناب ہونے کے لیے لیکن یہ جو مہینے کچھ بچے ہوئے ہیں اس دوران بھی کانگریس پارٹی ستہ میں رہے پائے گی یہ کہپانا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ نفجوت سنگھ کے ڈرامے کے بعد میں کیپٹن امرندر سنگھ کے استیفے کے بعد میں چننی کو وہاں پر مکہ منتری بنا دیا گیا چننی مکہ منتری جیسے ہی بنے نفجوت سنگھ سددو سوچ رہے تھے کہ ہم تو پولٹیکل جو پاور ہے نچائیں گے جیسے کی سونیا گاندھی نے جو ہے دوہزار چودے سے پہلے منموہن سنگھ کو وہ نچا رہی تھی پردان منتری تو منموہن سنگھ تھے لیکن سونیا گاندھی جو ہے کٹ پتلی کی طرح استعمال کر رہی تھی منموہن سنگھ کا تو نفجوت سنگھ سددو نے بھی یہی سوچا کہ چننی کو مکہ منتری بنا کر فیصلے ہم سارے لیں گے چننی صرف نام کے مکہ منتری بنے رہیں گے لیکن چننی نے جیسے ہی سیٹ سبھالی دوستو تو وہ اپنے آپ فیصلے لینے لگے انہوں نے صلاح مشہورہ تک نہیں لیے نفجوت سنگھ سددو سے تو کچھ منترالے کو لے کر اور کچھ پولیس ڈپارٹمنٹ پہ درسل تیناتی کو لے کر نفجوت سنگھ سددو اتنے زیادہ چھٹ پٹا گئے کہ انہیں ریزگنیشن تک دینا پڑ گیا تو نفجوت سنگھ سددو اب چننی کے بیچ میں دوستو جو کی فیلال پنجاب کے مکہ منتری ہیں ان کے بیچ میں اب کھیچا تانی شروع ہو چکی ہے یعنی کی پنجاب کی کانگریس کی سرکار کسی بھی پل گر سکتے کیونکہ چننی بھی پریشان ہو کر ریزگنیشن دے دیں گے سددو تو چھوڑ کر چلی دیئے ہیں سونیا گاندی کا یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی دونوں نیتاؤں کو بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے چننی مکہ منتری بنے رہے اس پر دباب ڈالا جا رہا ہے لیکن چننی کے جو ہاؤ بھاؤ ہیں دوستو وہ سیدھے طور پر یہ درشا رہے ہیں کہ وہ بھی کسی کے دباب میں آنے والے نہیں ہیں یعنی کی چننی ایک سوطنتر سرکار چاہتے ہیں وہ منموہن سنگھ کی طرح کٹ پتلی بن کر وہاں پر مکہ منتری بننا نہیں چاہتے ہیں تو اسے لے کر جو کھیچتان ہے دوستو کانگریس کی سرکار میں جو پولٹیکل کرائیسز ہے دراصل وہ بڑتی چلی جا رہی ہے اور پنجاب کی کانگریس سرکار کب دھڑام سے گر جائے یہ کسی کو جو ہے پتہ نہیں ہے بارے سے پندرہ قوم سے کانگریس کے نیتا ہے یہ دوستو بہت ہی جلد کھلاسہ ہو جائے گا کیونکہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا گیا امرندر سنگھ کی طرف سے کہ وہ فیلال بی جے پی میں شامل نہیں ہوں گے لیکن کانگریس میں بھی نہیں رہیں گے within 15 days وہ اپنی نئی پولٹیکل پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں اور 12 سے 15 کانگریس کے ایسے بڑے نیتا ہیں جو کی ان کے سمپرک میں ہے اور ان کے ایک اشارے پر جو ہے ترنت اس پارٹی کا دامان تھام لیں گے اس کے علاوہ دوستو یہ میں بڑے نیتاؤں کی بات کر رہا تھا اب ایسے میں اگر دیکھا جائے تو امرندر سنگھ کے فیور میں بھی کافی بیدھائک ہیں حالانکہ وہ مجورٹی میں نہیں آسکتے لیکن اتنے تو بیدھائک ہیں کہ کانگریس کو تگڑا جھٹکا دے دیا جائے تو دوستو کل ملا کر سونیا گاندھی راحل گاندھی پنجاب کی کانگریس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں پوری طریقے سے سب کچھ نستہ نابوت ہو چکا ہے اور کپل سببل منیش تیواری بہت بڑے بڑے نیتا جو ہے پریس کانفرنس کنڈکٹ کر کے سونیا گاندھی کو اب ایک طریقے سے نصیحت ہیں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بہرحال جو دوستو کانگریس کا خاتما اب ہونے جا رہا ہے پنجاب میں اور اس کی پٹکتہ کتھ سونیا گاندھی نے لکھ ڈالی اس پر آپ کی جو بھی رہا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں اس ویڈیو میں تنا ہی جلد ملوں گا کسی دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لئے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور سایڈ اپر یہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو لے کر آؤں تو سب سے پلے نوڈیفکیشن آپ کو ملیں